دوستو عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں چین کی شمولیت سے اسلام آباد کو فائدہ اور نقصان دونوں ہی ہو سکتے ہیں جبکہ پاکستانی معیشت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان کو تو انفرسٹرکچر کی ترقی کی زیادہ ضرورت ہے جس میں چین کی سی پیک منصوبے فائدہ مند ہو سکتے ہیں پاکستان میں دیگر ممالک کی طرح چین بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور یہ سلسلہ سی پیک منصوبے کے اجراء سے بہت پہلے سے جاری ہے پاکستان کو روحہ سال ریاستی امور چلانے اور کرز کی واپسی کے لیے تقریباً 28 ارب ڈالر درکار ہیں پاکستان نے اپنے دوستوں سے تعاون کی بات کی مگر اس قدر خطیر رقم کا پندوبست نہیں ہو سکا تو آخر کار آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا اور ان سے مذاکرات جاری ہیں کرز کے لیے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا کروا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج دے دے تو بھی دوستوں سے تعاون کی ضرورت رہے گی آئی ایم ایف نے ایک طرف چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے خبردار کیا ہے تو دوسری طرف سی پیک کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا ہے اس کی خواہش ہے کہ سی پیک تعمیر تو ہو مگر اس کی تعمیر میں چینی شامل نہ ہو سی پیک منصوبے اس نہج پر ہیں کہ چین کا عمل دخل ختم ہونا تقریباً ناممکن ہے تاہم پاکستان سی پیک منصوبوں کی جہاں بروقت تکمیل کا عظم ظاہر کر رہا ہے وہیں چین کو اعتماد میں لے کر اثر نوجائزہ کی بات بھی کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کی تجبیز پر عمل کا مطلب سی پیک منصوبے کی ناکامی یا اسے سستروی کا شکار کرنا ہے جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا سی پیک کے خلاف کچھ قوتیں براہ راست اور کچھ درپردہ بروے عمل ہیں پاکستان کو ایسی قوتوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے ادھر امریکی میڈیا میں شور و غوغہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیا تو پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار سفت ہو سکتی ہے کل تک امریکہ آئی ایم ایف پر زور دیتا تھا کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دیا جائے اب کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کرز کا نتیجہ سخت اقتصادی پالیسیوں کی صورت میں نکلے گا مگر اس کے سوا پاکستان کے پاس سرے دست چارہ نہیں امریکہ کو پاکستان سے ہمدردی ہے تو وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں پاکستان کی روکی گئی ادائیگیاں کر دے اور کچھ کرز آسان قسطوں پر بھی دے دے دوستو سی پیک پاکستان کے لیے لائف لائن بن چکی ہے پاکستان کا معاشی اور سیاسی مستقبل کا مہور سی پیک ہے کہنے کے تو سی پیک ایک سڑک ہے لیکن اسی سڑک کے گرد پاکستان کا معاشی مستقبل ہے یہی وجہ کہ بھارت نہیں چاہتا کہ یہ عظیم منصوبہ کامیاب ہو اسی لیے سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے بالخصوص گلگت بلتستان میں سی پیک کو نشانہ بنانے کی ماضی میں منصوبہ بندی کی گئی جب بھارت کی طرف سے گلگت بلتستان میں سی پیک منصوبے پر تخریب کاری کی سازش ہوئی چار سو تخریب کاروں کو ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے افغانستان بھیجا گیا تو پاکستان کی وزارت داخلہ نے گلگت بلتستان کے وزیر داخلہ کو خبردار کیا جس پر گلگت بلتستان کے ڈپٹی کمیشنر نے گلگت کے بہت سارے مقامات کو حساس قرار دے کر سیکیورٹی بڑھا دی اور اس سازش کو ناکام بنا دیا موسیقی